بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین خصوصاً یہ صاحب جو صاحب یا صاحبہ جو بھی ہیں ایک ان کا وائس میسج ہے دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں رب ناکوٹ سے بات کر رہا ہوں حمد المعیز میرا نام ہے تو میرا پروگرام ہے جینجر یعنی اترک لگانے کا تو ہمارا علاقہ تھنڈا ہے یہاں پر بھر بھی بڑھتی ہے دسمبر سے لے کر تو فبرری کے اند تک یہاں کا موسم وہ تھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا مارچ کے اند میں موسم ٹھیک ہو جاتا ہے بارشیں گویرہ ہوتی ہیں موسم ٹھیک ہوتا ہے بارشیں کافی ہوتی ہیں اچھا تو مارچ میں موسم کا تک برنی ٹمپریچر ہمارا ہو جاتا ہے پندروں کے لگ بگ ہو جاتا ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہاں پر ہو سکتی ہے جینجر یا نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں پلیز اگر مجھے آپ گائیڈ کر دیں باقی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان سے بھی کافی رینما ہی ملی ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہمارے علاقے میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے تو باقی یہ ہے کہ مارس سے لے کر دو نمبر تک موسم بھٹ اچھا موسم ہوتا ہے ٹھنڈا علاقہ ہے ٹھیک ہے موئیزوں رابلا کوٹ سے آپ سے بات بھی کی تھی ادرک کے بارے میں تو یہ جو ادرک ہے یہ ایک کنال میں کتنی لگتی ہے یا ایک اکڑ میں کتنی لگتی ہے اور دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ اس سے ہمارا آوٹ پوٹ کیا آتا ہے مطلب کہ ہماری یہ جو ادرک ہے یہ ہمارے ایک اکڑ سے یا ایک کنال سے کتنی نکلے ہیں میری جان موئیز میں نے جو پہلے آپ نے یہی questions کیے تھے تو میں نے already آپ کو آپ نے لگتا ہے program نہیں دیکھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کی آپ رابلا کوٹ میں جب مری میں لگ سکتی ہے تو آپ کے کیوں نہیں تو یہ تو آپ نے پچھلا program وہ لگتا ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ دیکھ لیں باقی رہا کہ کتنا اس کا seed rate ہے کتنا اس کو چاہیے آپ میرے program میں دیکھیں اس میں میں نے دیا ہوا لیکن آپ کی اطلاع کے مطابق آپ 650 650 650 kilogram سے لے کے 700 kilogram ایک اکڑ میں یہ seed درکار ہے اور باقی اس کی کہا کہ output کیا ہے کتنی production ہے تو یہ vary کرتا ہے کس طرح آپ نے زمین کیسے تیار کی ہے خواہدیں صحیح جو میں نے آپ کو recommend کر کی ہیں کیا اس کے مطابق آپ نے ڈالی ہیں اور پانی بھی وقفوں وقفوں سے جس طرح دیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ اس کی average بتا رہا ہوں چھے سے لے کے دس ٹن فی اکڑ پیداوار ہوتی ہے یعنی سڑھے چھے سو کلو گرام سے لے کے سات سو کلو گرام تو آپ نے لگا دینی ہے یہ اس کا seed rate ہے تو اس کو multiply کر لیں آپ 10 سے کم از کم multiply کر لیں یعنی کوئی چھے ہزار پانچ سو یعنی چھے average بتا رہا ہوں چھے ہزار سے دس ہزار کلو گرام ایک اکڑ سے آپ کو output ہوگی یہ production آپ کو مل جائے گی چھے سے دس ٹن تک تو اگر اور زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میری جان یہ ہے آپ باقی اس کو آپ یہ میں اکر کا بتا ہے آپ آٹھ سے تقسیم کر لیں سب کو اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا سیڈ درکار ہے اور کتنی production ہوگی ایک کنال سے اسی طرح آپ مرلوں کا وہ سارا کچھ آپ وہ calculate کر سکتے ہیں لیکن ایک اکڑ کا میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے مویز یہ آپ please دیکھ لیا کریں پروگرام اور پھر اس پہ comments بھی لکھے کریں کہ میں نے دیکھ لیا ہے اور یا نہیں ہے تو کم از کم اس پہ اور یہ آپ کو youtube پہ آپ نے subscribe تو کیا ہو میرا پروگرام یہ چینل تو آپ کو notification فوراں جب ملتی ہے اسی وقت آپ مجھے message کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں وائس message بھی کر سکتے ہیں نہ ہو تو youtube میں please اس میں آپ کی طرف سے comments آنے بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ